موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے مکہ کے مشرقین نے دار الندوہ میں بیٹھ کر پلان بنا لیا ہے مکمل تیاری کر لی ہے یہ سفر کے مہینے کی 26 تاریخ تھی اور نبوت کا 14 سال تھا جمعیرات کا دن تھا جمعیرات کے دن کے شروع حصے میں ان لوگوں نے یہ پلان بنایا اور جب ان کی یہ میٹنگ مکمل ہو گئی ہے اجتماع مکمل ہو گیا تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا ہے تجویز منظور ہو چکی ہے سب کچھ ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے کام مکمل کر لیا ہے لہٰذا اللہ نے اب آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اب آپ بھی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں اپنا گھر چھوڑ دیں اور اللہ نے وقت کی تعین بھی کر دی ہے وقت بھی فکس کر دیا ہے کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر اپنے گھر میں نہیں گزاریں گے آج کی رات آپ اپنے گھر سے نکل جائیں گے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات معلوم ہوئی خلاف معمول تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر نہیں جایا کرتے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا لگتا ہے کوئی اہم بات ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر اگر آس پاس کوئی ہیں تو ان کو الگ کر دو ہمیں تنہائی میں رہنا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والے یعنی آپ کی بیوی امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہی ہے ان کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو سنو اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کیا مجھے بھی ساتھ میں جانے کی اجازت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی تیاری کرنا شروع کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس لوڑ گئے دوپہر ختم ہوئی شام ہوئی اور اس کے بعد رات کا وقت آ گیا مکمل طور سے مکہ کے لوگوں نے اسی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا ہے جمعیرات کا دن ختم ہو چکا ہے رات شروع ہو چکی ہے جمعیرات اور جمعہ کے درمیان کی یہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی رات ثابت ہونے والی تھی اور اسی لیے مکہ کے بڑے بڑے مجرموں نے ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان اور ایک ایک طاقتور انسان کو منتخب کیا گیا ابو جہل حکم بن عاس عقبہ بن ابی معاید زمعہ بن اسود امیہ بن خلف ابو لہب اور طعیمہ بن عدی اور عبی بن خلف نبیہ بن حجاد منبہ بن حجاد اور ان جیسے بڑے بڑے سرداران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے آپ کے گھر کا گھیراو کر کے جمع ہو گئے کہ اب یہ نکلیں گے اور اب ان کا کام تمام کر دیا جائے گا ان لوگوں کو مکمل یقین تھا کہ آج ہماری پکڑ سے محمد کو کوئی نہیں بچا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وَإِذِ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ وَإِمْكُرُونَ وَإِمْكُرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ یہ لوگ پلان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بھگا دیں یا قتل کر دیں جلاوتن کر دیں یہاں سے نکال دیا جائے یہ اپنی چال چل رہے تھے یہ اپنا پلان بنا رہے تھے اللہ رب العالمین اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقعے سے اللہ رب العالمین نے حفاظت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کی رات تمہیں میرے بستر پر گزارنا ہے اور میری یہ سرزرنگ کی حضرمی چادر ہے اس کو اوڑھ لینا اور مکہ کے فلاں 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 لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں یہ امانتیں تم ان کے حوالے کر کے تم بھی میرے پاس مدینہ چلے آنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہیں باہر مکہ کے مشرقین اور سرداروں نے نوجوانوں نے پہرہ لگا رکھا ہے کہ اب محمد نکلیں گے اب ان کا کام تمام کر دیا جائے گا ایک بارگی حملہ کر کے یہ قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نکلے اللہ کی حفاظت میں نکلے اللہ کی تدبیر کے ساتھ نکلے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں مٹھی لی اور قرآن کی یہ آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اللہ نے مشرقین کے آگے سے بھی رکاوٹ پیچھے سے بھی رکاوٹ بنا دیا اللہ نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا اور وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے آپ نے ان کے اوپر وہ مٹھی پھیکی اور ان تمام لوگوں کے سروں پر وہ مٹھی پڑی ان کی نگاہوں کو اللہ نے اچک لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے ادھر مکہ کے مشرقین کی جب آنکھیں کھلی انتظار کر رہے تھے اب نکلیں گے اب نکلیں گے کہ ایک ایسے انسان کا جس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے ادھر سے وہ گزرتا ہے اس نے کہا تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو کہا محمد کا کہا واللہ تم لوگ ناکام ہو چکے ہو میں نے دیکھا ہے کہ محمد تمہارے درمیان سے نکل کر جا چکے ہیں ان لوگوں کو حیرت ہوئی وہ لوگ اٹھے اور اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے وہاں اٹھ کھڑے ہوئے اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سراخ سے جھانک کر دیکھا تو انہیں لگا کہ کوئی سو رہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سو رہے تھے پیارے نبی کی چادر اوڑ کر سو رہے تھے ان کو لگا محمد تو گھر میں لیکن جب دروازہ کھلا ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بستر پر دیکھا کہا محمد کہا گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اپنا گھر چھوڑ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر پہنچے اللہ نے حفاظت کی اللہ نے تدبیر کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں مشرقین ناکام ہو گئے ان کی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی اور آگے ابو بکر رضی اللہ انہوں کے مکان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آگے کے سفر پر روانہ ہوئے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس کا تذکرہ ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ